بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو والمسلی علی رسول کریم روزے میں نظر کی بھی خوب حفاظت کرنی چاہیے بعض روایات میں آتا ہے کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور زہر آلود تیر ہے تو جب نظر کسی غلط جگہ پر پڑتی ہے تو اس کا برائے راست دل پر اثر ہوتا ہے اور جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اِذَا اَذْنَ بَلْعَبْدُ زَمْبًا تو نُقِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْتَتٌ سَوْدَاء اس کے قلب پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے اِن تَعْبَ وَاسْتَغْفَرَ سَقُلَ قَلْبُ اگر وہ سچے دل سے توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ سچے دل سے توبہ نہیں کرتا بلکہ اس گناہ کا اعادہ کرتا ہے یا دوسرا کوئی گناہ کرتا ہے وَإِنْعَادَ جب دوسری دفعہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا نکتہ لگ جاتا ہے تیسری دفعہ گناہ کرتا ہے تو تیسرا نکتہ لگ جاتا ہے حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَ یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے یہ فرمانے کے بعد آپ نے سورہ متففین کی آیت تلاوت فرمائی قَلْ لَا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کا زنگ جڑ گیا ہے تو نظر بھی ایسی ہی چیز ہے کہ جب غلط جگہ پر پڑتی ہے کوئی کسی نامحرم کو دیکھتا ہے اور اسے لذت حاصل کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی وجہ سے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے ابو داود کی ایک روایت ہے حضرت ابن برائدہ عن ابیہ کی سنت سے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا لَا تُتْبِعِ نَظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةَ کہ ایک نظر کے بعد دوبارہ نظر مٹ ڈالو یعنی کسی غلط جگہ پر پڑ جائے تو فوراں نظر ہٹالو اور دوبارہ مت ڈالو اس لیے کہ پہلی نظر تو تمہارے لیے اس کی گنجائشتی اچانک پڑ گئی لیکن دوبارہ اپنے قصد سے نظر ڈالنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے اسی طریقے سے سنن ترمزی میں ایک تفصیلی روایت ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کشف سترن فأدخل بصرہ الفی البیت جس نے کسی کی پردہ دری کی اور اس نے اپنی نظر گھر کے اندر داخل کی قبل ان یعذنالا اجازت سے پہلے گھر والوں نے ابھی اندر آنے کی اجازت نہیں دی اور کوئی جگہ کھلی ہوئی تھی کوئی روزن تھا کوئی روشندان تھا دروازہ کھلا ہوا تھا تو اس نے اندر نظر ڈالی قصدا تو فرمایا فرآعورت اہلہ اس کے گھر والوں کی اس نے گویا کسی ایسی جگہ پر نظر ڈالی جس پر نظر ڈالنا اس کے لئے جائز نہیں تھا فقد اتا حدن لاتحل لہو ان یعتیہو تو وہ ایسی حد پر آ گیا کہ جس پر آنا اس کے لئے جائز نہیں تھا اس نے حد سے تجاوز کیا اس سے پہلے پہلے اس کو رکنے کا حکم تھا وہ نہیں رکا اس نے حدود سے تجاوز کیا اور پھر یہ فرمایا کہ کہ اگر یہ جب نظر اندر ڈال رہا تھا وہ گھر کا مالک اگر اس کے سامنے آتا اور اس کی آنکھوں کو پھوڑ لیتا تو میں اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی تنقید نہ کرتا میں اس کو کسی طرح کی آر نہ دلاتا اس لئے کہ اس کے گھر کا جب پردہ دری اس نے کی تو وہ اسی کا مستحق تھا کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں اور اگلے جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازوں پر پردے رکھنے چاہیے تو دروازہ بند رکھا جائے دروازہ کھلا ہوا ہے تو اس پر پردہ لٹکا ہوا ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی نظر اندر نہ پڑے تو اگر کسی کا گزر ہوا ایسے دروازے پر کہ اس کا پردہ ہی نہیں تھا اور غیری مغلق دروازہ بھی بند نہیں تھا فنظرہ اور اس کی نظر پڑ گئی جان بوجھ کر اگر نظر ڈالے گا تو گناہ گار ہوگا لیکن ایسے چلتے ہوئے آدمی ادھر ادھر نظر پڑی جاتی ہے تو اگر اس کی نظر پڑ گئی تو فلا خطیعت علیہ انما الخطیعت على اہل البیت اس کا گناہ نہیں ہے بلکہ گناہ ان گھر والوں کا ہے کہ جنہوں نے اپنے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں اور پردہ بھی نہیں لٹکایا ہوا تو اس سے اندازہ کیجئے آپ کہ نظر کی حفاظت کی کتنی ضرورت ہے ایک اور روایہ ترمزی کی ہے انجریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظرت الفجاء میں نے اچانک نظر کے بارے میں آپ سے پوچھا فَأَمَرَنِي أَنْ أَسْرِ فَبَصَرِ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر کو پھیر دوں بعض لوگ بڑی دیدہ دلیری سے یہ تعویل کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نظر کی اجازت دی ہے اور وہ کسی جگہ غلط جگہ پر ڈالتے ہیں کسی نامحرم خاتون کو دیکھتے ہیں اور ٹک ٹکی بانت کر دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں اور یہ غلط تعویل کرتے ہیں کہ جی پہلی نظر معاف ہے پہلی نظر کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب پڑ جائے تو فوراں اٹا لو یہ نہیں کہ ٹک ٹکی بانت کر دیکھتے رہو وہ تو دوسری نظر تیسری نظر کے حکم میں ہو جائے گا اس لئے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہر نامحرم کو دیکھنا ناجائز ہے اور خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے غیر محارم سے پردہ کریں اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے تو یہ ایسی بیکار بات ہے فتنے کا اندشہ ہو تو چہرے کا پردہ فرض ہے اور یہ زمانہ فتنے ہی کا ہے بلکہ بہت پہلے مفسرین یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے اور اب کسی طرح بھی چہرے پر نظر ڈالنے کی یا چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت نہیں ہے قرآن کریم کی آیت ہے کہ اپنے اوپر جلابیب یعنی بڑی چادریں جس سے پورا جسم ڈھنک جائے وہ اوڑ کر رکھا کرو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آنکھ کھلی رکھے باقی پورے بدن کو چھپائے جب باہر نکلے تو چلو فقہ نے دونوں آنکھیں کھلی رکھنے کی اجازت دی ہے لیکن چہرہ کھلا رکھ کر باہر نکلنے کی کوئی اجازت نہیں ہے اور اگر کوئی خواتین ایسی ہیں جو اس طرح باہر نکلتی ہیں تو مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں قل للمؤمنین یغضو من ابصارہم ویحفظ فروجہم مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچہ رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں عورتوں کو بھی مومنات کو بھی مومن عورتوں کو بھی یہ حکم دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچہ رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں تو ہمارا یہ پاکیزہ دین ہے اس نے زنا کے بدکاری کے جتنے راستے تھے جو اسباب تھے جو ذرائے تھے ان سب پر پابندی لگائی ہے ان کو دعائی زنا کہا جاتا ہے تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور ہر نامحرم سے خواتین کو پردہ کرنا ضروری ہے اور مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ محارم کے سوا کسی پر نظر نہ ڈالیں اپنے قریبی رشتہ داروں میں عام طور پر لوگ پردہ ضروری نہیں سمجھتے چچا زاد خالہ زاد دیور جیٹ بہنوئی ان سے خواتین پردے کو ضروری نہیں سمجھتے حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس مرد سے آپ کا نکاح جائز ہے وہ آپ کے لیے نامحرم ہے اور اس سے پردہ کرنا آپ پر فرض ہے بلکہ قریبی رشتہ داروں کے بارے میں تو بہت زیادہ تعقید ہے بعض صحابہ نے پوچھا کہ دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ نے فرمایا دیور جیٹ تو موت کی طرح ہے یعنی جیسے آدمی کو موت سے ڈر لگتا ہے ایسے ہی ان سے ڈرنا چاہیے اس لیے کہ جہاں اختلاط ہوتا ہے جہاں رابطہ ہوتا ہے جہاں بے تکلف ہی ہوتی ہے وہاں ہی فتنہ ہوتا ہے اور سڑک پر چلتے ہوئے تو عام طور پر ایسی بات نہیں پیش آتی تو جہاں بے محابہ گفتگو ہوگی ہنسی مزا ہوگی اور بے تکلف گفتگو ہوگی رابطہ ہوگا وہیں فتنے کا زیادہ اندشہ ہوتا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی رشتہ داروں سے زیادہ احتیاط کرنے کی تعقید فرمائی ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پردے کا بھی احتمام کریں اور اپنی نظروں کی بھی حفاظت کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين